رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک دوما قریب فراق الذین نمت علیہم ہمیں تو وہ راستہ چاہیے جس پر چلے وہ لوگ جن سے تو راضی ہوا ہمیں بھی اس پر چلا غیر المغضوب علیہم ان پر تیرا غزب نازل نہیں ہوا تیرا غصہ نہیں ہوا اور نہ وہ گمکردہ راہ ہوئے انمت علیہم کی تشریح ہے وہ لوگ جن پر احسان ہوا تیرا وہ لوگ نہ ہوں کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا یا وہ کہ جو گمکردہ راہ ہو گئے غزب کن پر نازل ہوتا ہے جن پر حق منکشف ہو جائے لیکن پھر وہ کسی تعصب کی وجہ سے زد کی وجہ سے ہردھرمی کے وجہ سے اس کو قبول نہ کریں چنانچہ اس کی سب سے بڑی مثال مفسرین کے نزدیک یہود ہیں ان پر حق واضح ہو گیا تھا ان کے پاس بھی کتابِ ہدایت تھی تورات انہیں عطا ہوئی سراطِ مستقیم کی رہنمائی ان کو بھی عطا کر دی گئی تھی لیکن بعد میں اپنی شرارتِ نفس کی وجہ سے وہ اس دین سے ہٹ گئے ایسے لوگوں پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے یہ مغضوبِ علیہِ بردود اور ظالم وہ ہے کہ سیدھے رستے کی ہدایت ملی تھی لیکن غلط فہمی میں ٹریک بدل گئے گم کردہ راہ کوشش تو کر رہے تھے سائی رستے کو تلاش کر کے اسی پر چلنے کی لیکن نادانی میں کم فہمی میں ناسمجی میں وہ اتر گئے اس پٹڑی سے جنانچہ اس کی سب سے بڑے مثال نصارہ عیسائیوں کو قرار دیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا وَرَحْبَانِيَةَ نِبْتَ دَعُوْهَ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ یہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی ہے خانقاہی نظام ان کی نیت تو نیت تھی یہ چاہتا تھے اللہ کی رضا حاصل کرنا لیکن ایک نئی چیز اجادت کر لی مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے یہ چیز ان پر فرض نہیں کی تھی فَمَا رَعُوْهَا عَقْقَرْيَا عَلَيْتِيَا چنانچہ وہ بھٹک گئے اور اس کو نبھا نہیں سکے اور پھر گمراہی کی دلدنوں میں جا پسے تو پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہدایت ملنے کے بعد ہم ان کے رستوں پر چل پڑیں بلکہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں سرات مستقیم پر کاربند رکھ یہ ہے ایسا میں وہ دعا جس کی ہمارے خالق و مالک کے نزدیک ہمیں سب سے بڑھتا ضرورت اس دعا کے باقی ساری چیزیں سانوی ہیں ہمیں اس دنیا میں کیا رزق ملنا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کتنا حصہ ملے گا اللہ کو معلوم ہے اللہ نے مقدر کر دیا ہاں تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو لیکن رزق اللہ کا فضل ہے مقدر یہ ہے جس کی تمہیں اصل ضرورت ہے اس کامیابی کے لیے کہ جو اگر خدا نہ خواستہ وہ حاصل نہ ہو سکی اور ناکام قرار پائے تو وہ بدترین خسارہ ہے بدترین بربادی اور تباہی ہے لہذا اس سے بچنے کے حوالے سے یہ ہے اہم ترین دعا اور اس کے آخر میں آمین کہنا جو ہے وہ مسنون ہے کہ پروردگار ایسا ہی ہو یہ میں نے ارس کیا تھا کہ ایک سلیم الفطرت انسان کے قلب کے گہرائیوں سے پھوٹنے والے جذبات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا لبادہ پہنا دیا اس میں میں ایک اکات مصال پیش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ کی بیست ہوئی ہے دائر بات ہے کہ شرک اور کفر کی گھٹا ٹوپ اور دھیارے تھے اس دور میں بھی موحدین موجود تھے ایک صاحب کا خاص طور پر ذکر کروں گا اور بھی بہت سے تھے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے انہی میں سے موحدین میں سے عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہے حضرت سعید بن زید وہ زید جن کے یہ بیٹے ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی سے قبل ان کے بارے میں آتا ہے موحد کامل تھے کبھی بدکی آگے ان سجدہ نہیں کیا اور بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کیسے کرو یہ اصل میں ایک سلیم الفطرت انسان پہنچ جاتا ہے توحید تک بھی اقل و فطرت کی رہنمائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جزا و سزا کا تصور بھی آسل ہو جاتا ہے اسے یہ کائنات نامکمل اخلاقی اعتبار سے یہاں سچوں کو ان کی سچائی کی جزا نہیں ملتی اور جھوٹوں اور ظالموں کو ان کے جرائم کی سزا جو ہے وہ نہیں ملتی وہ اکثر یہاں پھلتے پھولتے کوئی اور عالم ہونا چاہیے مقافحات عمد اس دن کا مالک بھی پروردگار تو ہی لیکن یہ کہ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو کامیابی تک پہنچا دی جو اس انتحان میں مجھے گزار دے کامیابی سے اس کے لیے میں محتاج ہوں اس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہوں تو یہ ہے سلمی وہ دعا ایک سریم الفطرت انسان کے دل کی پکار اور اس کے بعد ہے یہ قرآن حکیم اس کا آغاز ہو رہا ہے یعنی جواب آغاز تو سورہ فاتحہ سے ہو چکا قرآن کا پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور یہاں نوٹ کیلئے گا کہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور کہا روایات کے مطابق پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی تھی مکی میں وہ سورہ فاتحہ تھی اس سے پہلے کچھ آیات نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی آیات سورہ مدسر کی ابتدائی آیات سورہ مزمل کی ابتدائی آیات سورہ قلم کی ابتدائی آیات لیکن اس کے بعد جو سورت ایک مکمل شکل میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ دوسری سورت جو آ رہی ہے یہ سورہ بقرہ ہے یہ بدری سورت ہے اور اس کا زبانہ نزول زیادہ تر ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزہ بدر تک کے ابتدائی دو سال جو ہیں اس عرصے میں صورت کا زیادہ حصہ بڑا حصہ نازل ہوا ویسے اسی صورت میں بعض آیات وہ بھی ہیں جو بلکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری دور میں نازل ہوں سود سے متعلق آیات ہیں اور بھی بعض آیات ہیں لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا یہاں میں صرف یہ توجہ دلارہا ہوں کہ قرآن مجید کی دو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے اس مصحف کی ترتیب بلکہ یہ نزول تو ہوا تھا سورہ علق کی ابتدائی آیات سے اور پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں لیکن آپ دیکھیں گے مصحف کے اندر آغاز مکی صورت سے ہوا پھر کچھ مدنی صورتیں ہیں پھر مکی صورتیں آئیں گے پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کا دور کرتے تھے اور وہ دور اسی ترتیب کے مطابق ہوتا تھا اور اصل ترتیب مصحف کی یہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس ترتیب کو مکمل کیا تھا اور اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ منتقل ہوا اس امت سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے سورہ وقرہ اس کے چالیس رکوں ہیں دو سو چھاسی آیات ہیں اور تقریباً دھائی پاروں پر محیط پہلے حصے میں خطاب سابقہ امت مسلمہ سے ہے زیادہ تر خطاب یعنی سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود بنی اسرائیل اور دوسرے حصے میں خطاب پھر مسلمان و سلطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین الف لا مین یہ حروف مقتعات ہیں اور ان کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے کہ ان کے اصل معنی تک کسی کی رسائی نہیں ہے یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک بھید ہے ایک راز ہے ان حروف کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے الف لا مین علم نہیں پڑھیں گے ہم الف کو الگ لام کو الگ اور مین کو الگ قرآن مجید کی کل انتیس صورتیں ہیں جن سے پہلے حروف مقتعات ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ پھر جیسے جیسے ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے آئے گی ذالک الکتاب لا ری وفی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں دو اعتبارات سے ایک یہ کہ اللہ کا کلام ہے کلام اللہ ہے اس کے ہونے میں کوئی شک نمبر دو یہ کہ اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ حقیقت پر صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی شک اس قطعیت کے ساتھ کوئی انسانی کلام آج تک انسانی تاریخ میں ہمارے سامنے نہیں آیا یہ حکمی انداز یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے تنانچہ قرآن مجید نے بالکل آغاد میں یہ انداز اختیار کیا ذالک الکتاب لا ری بفی حدل للمتقین یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے متقین کے لیے اللہ سے رہنمائیوں کے لیے دیکھیں ہدایت کا لفظ یہاں پر آگیا تم نے ہدایت کا سوال کیا تھا اہدن الصراط المستقین یہ ہے ہدایت سچی اور قطعی اور یقینی ہدایت قرآن مجید حدر دیناس ہے پوری نو انسانی کے لیے کتاب ہدایت ہے اس کتاب میں پوری نو انسانی ہر فرد بشر کے لیے ہدایت کا پورا سامان موجود ہے چاہے وہ انپڑ ہو چاہے جاہل ہو چاہے بہت بڑا عالم ہو اور فلسفی اور حکیم ہو ہر شخص کے لیے کامل رہنمائی اس کتاب کے اندر موجود ہے پوٹینشنلی لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے اس سے حدل للمتقین وہ لوگ کے جن کے دلوں میں کچھ خدا خوفی ہے خدا ترسی متقین جن کے دلوں میں تقویہ ہے لیکن تقویہ کے بہت گریڈز ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے انسان کے اندر فطری طور پر خیر و شر کی اکتمیز موجود ہے ایک ضمیر ہے کانشنس ہے اسے معلوم ہے کیا چیز خیر ہے جھوٹ بولنا شر ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا لاجائز طور پر یہ گناہ ہے شر ہے سچ بولنا کسی کی مدد کرنا یہ خیر کے کام تو جس کا وہ ضمیر کچھ بھی بیدار ہے اندر کچھ بھی خدا خوفی اس حوالے سے موجود ہے نیکی بدی کی تمیز شعور وہ اس قرآن سے استفادہ کر سکتا اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا اللذین یومنون بالغیب وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر بن دیکھی چیزوں پر جنہوں نے تیہ نہیں کیا ہوا کہ جو ہم اپنے حواظ سے دیکھیں گے صرف اس کا اعتبار کریں گے بلکہ جنہیں معلوم ہیں کہ اس کے پیچھے بھی بہت سے حقائق ہیں اور اصل حقائق اس کے بیونڈ ہیں ہمارے حواظ کی گریف سے دور ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا رزق دیا جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ اور وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا ہے نبی ہم نے آپ کی جانب وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور آخرت وہ یقین رکھنے والے یہ متقین یہ وہ لوگ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے عصاف بیان ہوئے الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَى نماز قائم رکھنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ دیا اس میں سے خرج کرنے والے یعنی تعلق حقوق اللہ کے بھی پورے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والے ہیں اور آسمانی ہدایت کے اماننے والے ہیں غیب پر یقین رکھنے والے تنہا چاہے نبی جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر بھی امان رکھتے ہیں اور سابقہ جو آسمانی ہدایت تھی سے پہلے تورات اور انجیل اس کے بارے میں بھی ان کا یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نو انسانی کی ہدایت کے لئے اتنی تھے اور آخرت پر گہرا یقین رکھنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے رمزان 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 يا حبیب رمزان رمزان لیتک دوما قریب